اس میں میں دو تین باتوں کو ضرور ہائلائٹ کروں گا میڈیا کے سامنے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا آٹھ تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اسلامباد اور پنجاب پولیس دوبارہ اپنی اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے جو کہ آج سے دو سال پہلے نائن اپریل کے بعد جب ٹیک آور ہوا اور اس ٹیک آور کے بعد اس پنجاب پولیس نے اس وقت کے کیر ٹیکر چیف منسٹر اور آج کے انٹیریئر منسٹر اور جو اس وقت کی سو کالڈ کیر ٹیکر گورمنٹ سی اس کی روش پہ آج بھی پولیس چل کے اور ہمارے ورکرز کے ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم این ایز ہمارے جتنے بھی ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ہمارے ایک زمنی الیکشن ہو رہے ہیں رحیم یار خان میں وہاں پہ رات کو ایک ہمارا عوض دار ان کی گاڑی پہ ایک حملہ ہوا ان کی گاڑی توڑی گئی جس میں ابھی ہمارے پاس یہ جو ریسنٹ معلومات آئی ہیں کہ ہماری ایک وومن ایم پی ای بھی تھی تو وہ جو ابھی انہوں نے معلومات دی ہیں اس کے مطابق تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے آپ کے روکنے سے آئی جی صاحب یہ عوام کا سہلاب نہیں رکے گا جس ٹک ٹاکر گورنمنٹ کی بنیاد پہ اور جس کی احماع پہ آپ یہ سب کام کر رہے ہیں یہ کال آپ کے گلے پڑیں گے ہم آپ کو عدالت میں لے کے جائیں گے آپ ذاتیات پہ نہ جائیں تمام ورکر کے ساتھ جلسہ پر امن ہے ہم پر امن لوگ ہیں ہم پر امن جانا چاہتے ہیں اسی طرح باعث تاریخ کو جس طرح ہمارے کیمپی ای امتیاز شیخ صاحب کو ٹھوکر سے گرفتار کیا گیا بغیر کسی وجہ سے ان پر جھوٹے مقدمے ڈال دیئے گئے اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو رگڑنے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی بجائے عوام پہ توجہ دے مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس وقت لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں یہ جو انہوں نے اے ڈی پی میں پہنٹالیس ارب روپے کا دوبارہ ایک ٹیکہ لگایا ہے اور آئی پی پی اس کو دیا ہے یہ انہوں نے کہاں گئی وہ ان کی نواز شریف کینسر ہسپٹل اور کہاں گئے وہ ان کے جو آپ کے کارڈک سینٹر تھے تو پہنٹالیس ارب روپے کا انہوں نے آئی پی پی اس کو دینے کے لیے اے ڈی پی میں ٹک لگایا ہے اے ڈی پی سے پیسے نکال کے دے رہے ہیں جو کہ ان کی جیبوں میں جائیں گے سولر سسٹم ان کو آئی ایم ایف نے منع کر دیا ہے پانچ سو یونٹ تک جو سو کارڈ ریلیف دے رہے تھے آئی ایم ایف نے ان کو منع کر دیا ہے کب تک لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے گجرہ والا میں ایک بل کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملک کے حالات ہیں صوبے کے حالات ہیں یہ چیف منسٹر صاحبہ فیل ہو چکی ہیں اور میرا یہ خیال ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے پیچھے نہ جائیں ان کے ورکرز کے پیچھے نہ جائیں کچھے کے ڈاکوں کے لیے تو آپ کی ایلیٹ فورسز نے انکار کر دیا تو آپ پہ ایک بھاری پڑ چکا ہے ایک ایسا شخص جو کہ بیٹھا ہے جیل کے اندر اور جیل کے اندر رہ کے وہ آپ کے ساتھ بھاری پڑا ہوا ہے اور کوئی ڈیل نہیں کر رہا آپ کے حساب پہ سوار ہو چکا ہے تو میں دوبارہ پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہوں گا کہ ہمارا آٹھ تاریخ والے جلسے کو ڈسٹرب نہ کیا جائیں اور ہمارے جتنے ورکرز ہیں ہمارے ایم پی ایز کے کافلے ہیں پورے پنجاب سے جائیں گے ہزاروں لوگ شرکت کر رہے ہیں اس کا تمام تر مدہ آئی جی پہ پڑے گا تینکیو ویری مائچ دیکھیں جی وہ تین بجے کا واقعہ ابھی ہمیں پتہ چلے اب اس کی تفصیلات ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے کہ کیا اس میں موجود تھی کیا ہے کیونکہ شامیل مرزا ہمارے عددار ان کی گاڑی پہ دو در حملہ ہوا ہے یہ تو تینکیو جی تینکیو